بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی وی لوگ میں ڈسکس کریں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ چیف صاحب یعنی چیف آف آرمی صاحب نفرت آپ بڑھا رہے ہیں ہم نہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ریاست سے وفداری لازمی ہے یعنی اپنے ملک سے لیکن یہ کس نے کہا اور اس کے بعد چار پونڈز کی ایک تحریر آئی ہے مارکٹ میں اور وہی گھسہ پٹا جو بیانیاں ہے اس کی آپ کو حقیقت بتاؤں گا اور حسب معمول قادی فائد عیسیٰ کی خباست وہ ایک بار پھر کھل کے سامنے آ گئی ہے حکومت کی نیب ترمین سپریم کورڈ نے بحال کر دی کس وقت بحال کی جب عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قادی فائد عیسیٰ نے اتنے عرصے سے فیصلہ دبا کے رکھا ہوئے اب آپ نے اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھنا ہے قادی فائد عیسیٰ نے جیل میں جو مقدمات چل رہے ہیں توشہ خانہ اور القادر قادی فائد عیسیٰ نے کافی عرصے کا دبایا ہوا یہ فیصلہ سنا دیا اور حکومت کی جو نیب ترمین تھی ان کو منظور کر لیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب قانون بن گیا ہے عمران خان کے وقلہ درخواست کریں گے کہ اب یہ آپ کا دائرہ اختیاری نہیں ہے نہ توشہ خانہ نہ القادر اور پھر عمران خان پہ سٹیگمہ لگایا جائے گا عمران خان پہ داغ لگایا جائے گا کہ عمران خان نرو ٹو کی بات کرتے ہیں لیکن خود اس قانون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان کے وقلہ نے درخواست دائر بھی کی کہ اب یہ آپ کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے کیونکہ قانون بن گیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ میں عمران خان نے اس انترمین کی مخالفت کی تھی اور جسٹس اتر منلہ نے کہا تھا کہ خان صاحب اس سے تو آپ کو فائدہ ہوگا عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنے فائدی کی نہیں مجھے قوم کے فائدے کی فکر ہے لیکن ججو نے پانچ زیرو سے فیصلہ سنا دیا کہ حکومتی جو ترمی میں وہ منظور کی جاتی ہیں اس میں شباز شریف نکل گئے زرداری نکل گیا نواز شریف نکل گیا سارے نکل گئے مریم نکل گئی اب قانون بن گیا اب جب قانون جو بن گیا تو ایک شہری جو قانون پہ عمل کرتا ہے عمران خان کے وقلہ نے بھی درخواست دے دی لیکن اب بیانیاں گھڑا جا رہا ہے کہ عمران خان نرو ٹو کہتے ہیں ان ترمیم کو لیکن خود اس سے اب فائدہ اٹھائیں گے جب قانون بن گیا تو اسے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن عمران خان کو کرپت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قادی سے وہ تین چار مینے پہلے کا دبایا ہوا فیصلہ سنایا تاکہ عمران خان اس کو استعمال کریں ان کے وقلہ استعمال کریں اور پھر عمران خان پہ باتیں کروائی جائیں چابیاں بھری جائیں چینل ڈسکس کریں تو یہ ایک بار پھر قادی فائدی سے امیدوں میں پورے اتریں اور انہوں نے اپنی خباست کو انہوں نے شو کیا ہے فیصلہ دے کے اس کے بعد چار پونڈز یہ فائبر پہ لوگ تحریریں لکھتے ہیں کسی کو دو ڈالر ملتے ہیں کسی کو تین ڈالر ملتے ہیں یا دو پونڈز ملتے ہیں کوئی آزر پائی جان کی خاتون ہے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے کہ عمران خان بڑی سوٹیبل پرسنیلٹی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تلقات بہتر کر سکتے ہیں باز یہ بلوگ کا آنا تھا اور اس کی ٹوٹل قیمت پے کی گئی ہے چار پونڈز تقریباً پندرہ سو روپیا اس پہ گھنگرو باندھ لیے ٹوٹو نے اور چابی والے کھلونوں نے اور گھنگرو توڑ دیے پھر وہی یودی جن کبھی اسامہ کو شہید کا کبھی طالبان کا ہم ہی ہے کبھی عورتوں کو کہتا ہے سر پہ دوبٹا کریں اور کبھی پھر یہودی جن اس پر ایشو پتے کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی نواز شریف کو اتارا کیس بنایا جیل میں ڈالا جیل سے سعودیہ بینظیر کو اتارا کیس بنایا جیل میں ڈالا جیل سے دبئی یعنی یہ یہ ان کی جو ہے نا وہ تھی میوزیکل چیر یہ اوٹ آف سلیبس آگئے خان صاحب اقتدار سے اتارا دو سو کیسز بنائے جیل اور وہ جیل میں ہی ہے بڑی آفری کی گئی چلے جائیں یعنی بالکل سسٹم باول ہو چکا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں سمجھ ہی نہیں آ رہی یعنی میں نے آپ کو ایک ہی سانس میں بتا دیا کہ کبھی کہتے ہیں سچ آشکی رسول ہے کبھی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ موڈل لانا چاہتا ہے مغرب کو کہتے ہیں کہ جی بنات پرست ہے پکہ مسلمان ہے تم لوگوں کو کھا جائے گا ادھر آ کر سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسریل کا ایجنٹ ہے تو بالکل باولہ یعنی ان سے بات کر کے اب آپ کو چودہ ٹی کے لگوانے پڑیں گے ویسے آپ تاں درست نہیں ہوں گے یہ جو بک رہے ہیں نا یا جو غلاستیں بک رہے ہیں وہ سن کے آپ کو شاید کانوں پہ چودہ ٹی کے لگوانے پڑیں کیونکہ یہ پاگل ہو گئے ہیں ان سے کوئی بیانیاں بن نہیں رہا وہ خاتون آدربائی جان کی ہیں اور آدربائی جان خود وہ ملک ہے جس نے اسریل اور امریکہ کو اڈی دی ہوئے ہیں وہ چاچا ماما بن رہا ہے مسلمانوں کا وہ خاتون کون ہیں یہ خبر کہاں سے آئی ہے اور وہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ ذرائع کون سے ذرائع کس ذرائع سے واشنگٹن پوسٹ گارڈین لیکن کوئی پتہ نہیں ہے اس پہ لیکن یہ پھر جو ہے وہ ناچنے لگ گئے ہیں اور اپنے ٹوٹوں کو چابیاں بھر دی ہیں برحل اس تحریر کی چار پونٹ قیمت دعا ہوئی ہے اور پندرہ سو پہ وہ بلوگ جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس پہ پوری ریاست ناچ رہی ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی جو ہے وہ کہا کہ ہمیں ناچنے کا شوق تھا اور اسے نچانا آتا تھا یہ ناچ رہے ہیں آگے نچانے والے نچا رہے ہیں ان کو ناچنے کا شوق ہے ان کو ٹک ٹاکوں کا شوق ہے دودھ پلانے کا شوق ہے اگلے نچا رہے ہیں یہ ناچ رہے ہیں ان کو اقتدار کا شوق ہے اس کے بعد مارک ٹوین یہ نوبل پرائز تھے اور بہت بڑے لکھاری تھے امریکہ کے مارک ٹوین نے کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے نا ریاست کے ساتھ وہ لازمی ہے یعنی پاکستان پہ ہماری جان قربان ہے ہماری اولاد قربان ہیں ہمارا سب کچھ قربان ہیں ریاست ملک یعنی ایمان کی شرط کہا جاتا ہے اپنے ملک سے محبت کرنا مارک ٹوین نے بلکل صحیح کہا کہ شرط ہے ریاست لیکن اگلی بات کیا کی مارک ٹوین نے مارک ٹوین نے کہا کہ حکومت کے ساتھ وفاداری شرط نہیں ہے ہاں حکومت اگر ڈیزرو کرتی ہے یہ حکومت ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کی جائے یا اس کا حامی ہوا جائے یا اس کے حق میں بات کی جائے جو حال انہوں نے کر دیا ہے پی ڈی ایم کے پہلے کنجر خانے میں کاکڑ کے چکلے میں اور یہ جو اب پی ڈی ایم ٹو آئی ہے اس کے کت خانے میں یعنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریاست سے وفاداری وہ غیر مشروط ہے بلکل لیکن یہ جو حکومت ہے نا جنہوں نے پلیٹیکل سائنس پڑھی ہے میری طرح تو انہیں پت ہوگا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے ریاست مستقل ہوتی ہے حکومت آتی جاتی رہتی ہے کبھی کس کی کبھی کس کی تو ہماری جو ہم بات کرتے ہیں نا ان کے خلاف میں نے پہلے بھی کہا کہ رتی برابر ان کی عزت نہیں کرتے ان کو چور سمجھتے ہیں ان کو ڈاکو سمجھتے ہیں ان کو رازن سمجھتے ہیں ان کو نکبزن سمجھتے ہیں ان کو منڈٹ چور سمجھتے ہیں ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کو مافیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا وہ ہم نہیں سمجھتے بالکل ان کو نہ ان کی ہم جو ہے وہ وفدار ہیں ان کے نہ ہم پہ وفداری شرط ہے ہم پہ جو وفداری شرط ہے وہ ہے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر کا یہ رکبہ ہم پہ وفداری شرط ہے چار صوبے اس کے علاوہ اے جے کے اور گلگت بلتستان یہ ہم پہ جو ہے نا وہ شرط ہے اور بغیر کسی شرط کے ہم اس کے وفدار ہیں لیکن ان لوگوں کے ان مافیاز کے اور پھر منڈٹ چوروں کے جن کو لوگوں نے ووٹی نہیں دیے جن کو لوگوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی جن کے چیروں سے لوگوں کو نفرت ہے یقین کریں یہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے نا کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے مقبولیت ہے کوئی شک نہیں ہے یہ میں پہلے کلیر کر دوں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے اور بہت زیادہ ہے اور سب سے زیادہ ہے پاکستان میں لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ نفرت بھی اب بہت ہو گئی ہے یہ فیکٹر ذہن میں رکھیں لوگوں کو شریف خاندان سے نفرت ہے لوگوں کو زرداری خاندان سے نفرت ہے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے نفرت ہے یہ دوسرا جو ہے نا وہ سورس ہے یہ دوسری وجہ ہے یعنی میں نے پہلے کہا دیا کہ عمران خان پاپولر ہیں کوئی شک نہیں ہے بہت پاپولر ہیں ان سے ان کا سیاسی قد بہت بڑا ہے ان کا نظریہ بہت بڑا ہے لیکن جو ان لوگوں کی نفرت ہے نا وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو لوگ کبھی ان کے حامی ہوتے تھے نا وہ بھی اب ان کے حامی نہیں رہے جو لوگ کبھی نیوٹرل ہوتے تھے نا بالکل ہی کسی سے کوئی تعلق نہیں ان کو بھی ان سے نفرت ہو گئی ہے کیونکہ بدنیت ہیں کیونکہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اُس دن وہ تاولہ ٹار ٹار وہ کہہ رہا تھا کہ جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے اب ذرا جہاں دکانوں پہ اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے یعنی سنگل ڈیجٹ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ایک لوگ کا ملک پیک لاتا تھا ایک سو ساٹھ روپے کا ایک سو ساٹھ روپے کا پھر ایک سو ستر ہوا پھر ایک سو ہسی ہوا اس طرح اب وہ تین سو ساٹھ روپے کا مل رہا ہے اب ابھی میری بات سن کے باہر جا کے پتہ کر لیں وہ ساڑھے تین سو کا تین سو ساٹھ کا مل رہا ہے یہ سنگل ڈیجٹ مہنگائی مہنگائی ٹر ٹر صاحب کہہ رہے تھے تو بہرحال ان کے ساتھ کوئی وفاداری وہ شرط نہیں ہے نہ ضروری ہے اور ہم لانت بھیجتے ہیں اس نظام پہ اس اشرافیہ پہ ان کو لانے والوں پہ جو بھی لایا سکندر سلطان راجہ لایا اس پہ لانت بھیجتے ہیں قادی فائد عیسیٰ لایا اس پہ لانت بھیجتے ہیں جو بھی ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ان پہ لانت بھیجتے ہیں کیونکہ وفاداری کی جو شرط ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات وہ نفرت میں نہیں بدلنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے پہلے دن سے ہمارا بھی یہی استغاثہ ہے کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے لیکن سر یہ کیا کس نے ہے سوال یہ ہے عمران خان نے آج کہا کہ چیف صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ اس سوال کا جواب دیں کہ اس کو نفرت میں کس نے تبدیل کیا ہے وہ وقار ملک ہیں بڑے پرومننٹ جو ہے نا وہ صحافی ہیں انہوں نے ایک سروے کرایا ہے کہ جی آیا آپ فوج کے ادارے سے دل سے محبت کرتے ہیں تو بقول ان کے ان کے بقول نائنٹی نائن پرسنٹ نا میں جواب ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اور ووٹ کتنا پڑا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں چار ہزار یہ نہیں کہ کوئی کروڑوں میں ووٹ پڑا ہے چار ہزار لوگوں کی رائے آئی ہے ان چار ہزار میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں دل سے محبت اب نہیں ہے پولیسیاں عمران خان نے کہا کہ میں تو وزیراعظم رہا میں پولیٹیشن ہوں چھبی سال سے پولیٹیشن ہوں میں نے گلتیاں کی میں نے گلتیاں کی ہوں گی ٹھیک ہے میری بیوی نے کیا کیا ہے سوال ہے نا یعنی میری بیوی نے کیا کیا ہے ایک باپردہ خاتون نے اس پہ کون سے کیسز بنائے گئے اور یہ بھی مبینہ طور پہ کہ جی اس کیس پہ اب معافی مانگی گئی ہے باقاعدہ عدت والے کیس پہ کیونکہ سارے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی گوائی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اپنے نکاح کے لیے عدت کے لیے لیکن انہوں نے اس قانون کو ہی رون ڈالا اور کیس کر دیا تو یہ کس نے چیف صاحب بیسے سوال ہے جان کی امان پاتے ہوئے حسب معمول ہم تو پہلے جان کی امان پاتے ہیں وہ جس طرح بادشاہوں سے لوگ پاتا تھا تو آپ بھی بادشاہ ہیں اور ظاہر ہے آپ بادشاہ ہیں اور آپ نے آگے پیادے رکھے ہوئے ہیں شباہ شریف چاپلوس ہو گیا اس کے علاوہ موسی نکوی چپلاسی ہو گیا اسی طرح فیصل وارڈا گودی ہو گیا تو وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ہم تو جان کی امان پاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو سر کیا ہوا یعنی اس میں کیا قباہت تھی کہ لوگوں کی مرضی مان لی جاتی کہ ہماری قوم ہے جی ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں نے حالانکہ پہلے بھی کوشش ہوئی کمپین نہیں چلانے دی گئی کاغذات مسترد کاغذات پھاڑے گئے تجویز کنندہ اٹھائے گئے اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ پولنگ ایجنٹس اٹھائے گئے نشان تظہیر کا میز دیئے گئے شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جوتیں دیئے گئے لیکن وہ جوتوں پہ جیت گئے سر جیت گیا لوگ ڈھول پہ جیت گئے لوگ کمپیوٹر پہ جیت گئے سٹیپلر پہ جیت گئے تو آپ نے لوگوں کی بات کیوں نہیں مانی آپ لوگوں کی بات مان لیتے کسی میں جرتی فارم فورٹی سیون دینے کی آپ کی مرضی نہ ہوتی تو سکندر سلطان راجہ اتنا اتنے سکندر سلطان راجہ کی اوقات ہے دو نمبر قادی فائدی سکی دو نمبر ہاں ایک نمبر ہوتا پھر تو اس کی بہت اوقات تھی وہ ہے ناوقات سردار اس کی اجاز اصحاق یا اصحاق اجاز جو اسلامباد ہائے کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے کہا جی جائیں گے وکیل سارے جائیں گے کوئی روک کے دکھائے ایک کلومیٹر دور گاڑیاں پولیس روکتی تھی انہوں نے جیل سپریٹیننٹ کو کہا ہے وکیلوں کی گاڑی اندر جائیں گی وکیلوں کے پاس فائلیں ہوتی ہیں دس منٹ سے زیادہ گاڑی پہ گاڑی کی تلاشی پہ نہیں لگنے چاہیے دس منٹ سے زیادہ تین بندے مقرر کر دیئے تین بندے لوکل کمیشن کہ یہ بندے ساتھ جا کے نگرانی کریں گے اور پی ٹی آئی کے وکیل فی دن دس ہزار روپیہ جو بندہ جائے گا ڈیوٹی پہ اس کو دس ہزار روپیہ پی ٹی آئی دے گی کمال ہے یہ سچ ہے یہ حق ہے یعنی سردار اجاز اسحاق کو سلوٹ ہے تو اس نے کہا یہ کیا تماش ہے یہ ٹرائل ہے جو تم لوگ کر رہے ہو اگر آپ منہ کیا گیا بات نے کرنے دی گئی وکیلوں کو روکا گیا تو ہم عمران خان کا ٹرائل اپنی مرضی کی جگہ پہ شفٹ کر دیں گے آج جس بندے کو مقرر کیا نا نگرانی پہ صدیق جان کہہ رہے تھے وہ بندہ عدالت میں بیٹھا سارے اچھے بچے بن کے بیٹھے تھے کوئی ہلا بھی نہیں نہ جیل سوبریڈینٹ یہ جو شاہ کے زیادہ شاہ کے وفادار ہے نا وہ اوپر تو ڈائن بیٹھی ہے ڈائن وہ جادوگرنی وہ تھیف منسٹر اس کے حقامات ہیں اس سے زیادہ وفادار جیل سوبریڈینٹ اور جیل سوبریڈینٹ بن رہے تھے وہ بلکل اچھے بچے بنے ہوئے تھے طاقت دیکھیں قانون کی کہ وہاں پہ بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بیان حلفی دیں گے کہ عمران خان جب گفتگو کرے گا تو وہ ریکارڈ نہیں ہوگی یہ سردار اجازہ ساکھ نے آرڈر دیا ہے اور اس طرح عمل ہوا ہے کہ بلکل مزا آگیا ہے کیونکہ وہ حق پہ ہیں وہ قانون پہ ہیں وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو ان کا چیف ہے سب کا وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے اس طرح لکڑی کے ساتھ باندھ کے پاؤ گوشت جو ہے نا وہ حکومت چلتی جا رہی ہے اور قادی فائدہ اس طرح کر کے اس پاؤ گوشت کے پیچھے جا رہا ہے پستیوں میں جاتا 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 اور پچیس اکتوبر کو نالہ لئی کا حصہ بن جائے گا تو سر یہ نفرتیں کس نے بڑھائی ہیں عمران خان نے تو کبھی نفرت کی بات نہیں کی عمران خان تو جب تقریر کرتے تو ریاست مدینہ نوجوانوں کے نام پیغام قومی ترانے سے جلسہ شروع ہونا قومی ترانے پہ جلسہ ختم ہونا اور پھر میرے پاکستانیوں میں نے آج تک کسی لیڈر کے موں سے یہ نہیں سنا میرے پاکستانیوں کوئی پنجابی کوئی سندھی کوئی جاگ پنجابی جاگ کوئی جوہے صاحب نے نہیں کہا کتی طور پر میرے پاکستانیوں تو سر نفرتوں کو آپ نے بڑھایا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں اگر آپ مان لیں تو یہ آپ کا بڑھا پان ہوگا اور پاکستان کے نوے فیصد مسائل حال ہو جائیں گے آپ نفرتوں کو مزید نہ بڑھنے دیں مزید نب پنپنے دیں اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے اس میں پہل آپ کی طرف سے ہوئی پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایوری ایکشن ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور وہ سامت میں مخالف ہوتا ہے سرائزک نیوٹن نے کہا تھا پھر ظاہر ہے رد عمل میں عمران خان نے بیان دیئے عمران خان نے جو ہے نہ وہ سخت باتیں کی لیکن شروع آپ کی طرف سے ہوئے سر اور اس کو ختم بھی آپ کر سکتے ہیں ان چوروں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر کے سنڈے انجوئے کریں اپنوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ ہنسیں خوب بھنسیں یہ پٹھوں کی برزش ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ مجھے